تو یہ بول رہا ہے ایک کیڑ آف ماس ایم سٹینڈس آن ڈا ایج آف پلیٹ فارم آف ریڈیس آر تو یہ میرے پاس پلیٹ فارم ہے اس کا ریڈیس دیا ہے اس کا اس سینٹر آئی ایب آوٹ او تم مجھٹی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک مین ہے بھائی ہے جو کہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس کا ماس کتنا ہے سب کچھ سٹیشنری ہے پینے فرینڈ تھروز ای بول آف ماس ایم اینڈ ڈا کیڈ کیٹس ایز ایسا ویلاؤسٹی ڈا بول آرہی ہے یہاں سے اس کا ماس کتنا سمال ایم اور وہ یہاں کی طرف آ رہی ہے اس بھائی نے اس کو پکڑ لیا اب بھائی پلس بول پلس پلیٹ فارم ایک سسٹم بن گیا ہے تو مجھ سے پوچھا ہے کہ what is the angular speed of the platform after the event بتاؤ کہ کیسے کریں گے ہو کیا رہا ہے سیناریو ہاں تم بتاؤ گی جب تم بول کو پکڑتے ہو تمہارے اوپر کہاں کی طرف فورس لگتا ہے پیچھے کی طرف اگلا جو میرا ہے سیناریو وہ کچھ ایسا بن جائے گا کہ یہ ہے یہ میرے پاس پورا سسٹم بن گیا مین پلس بول اور یہ پورا سسٹم کہاں کی طرف وہ کرے گا روٹیٹ کرے گا اگر میں دیکھوں تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ تارک اباؤٹ او کتنا ہے زیرو کیوں بول نے مین کے ہاتھ پر فورس لگایا مین کے ہاتھ نے بول کے اوپر فورس ہے وہ تو انٹرنل بن گئے مین نے اس کے اوپر فورس لگایا اس نے اس پر لگایا وہ بھی انٹرنل بن گئے تو سارے کے سارے فورس کا تو ٹورک ہے وہ زیرو ہو گیا اور ہنج نے جو فورس لگایا یہ والی ہنج اس ہنج نے جو فورس لگایا اس سے تو کچھ ہو گئی نہیں کیونکہ اس کا فورس تو اسی پوائنٹ سے پاس ہو رہا ہے تو تارک آف ڈیٹ فورس بھی زیرو تو آئی کن سے اینگولر مومینٹم انیشل شوڈ بھی ایکوال ٹو اینگولر مومینٹم فائنل ایکوال کر دیتے ہیں تو اینگولر مومینٹم آف ڈسک پلس اینگولر مومینٹم آف ماس پلس اینگولر مومینٹم آف سمال ہے یہ پورا سسٹم اینگولر مومینٹم آف ڈسک کتنا ہو جائے گا اینگولر مومینٹم آف ڈسک سسیرو زیرو کیونکہ سٹیشنری ہے زیرو مین بھی سٹیشنری ہے بال کا کتنا ہو جائے گا ایک پوائنٹ ماس ہے جس کا ماس ہے ایم جس کا ویلوسٹی ہے وی اور وہ یہاں پہ چل کے آ رہا ہے اس کا ڈسٹنس کتنا ہے مومینٹم کا آر تو ایم وی آر تو یہ بن گیا ایل انیشت ایم وی آر ایکویشن فائنلی پورا سسٹم بھی بھوم رہا ہے بھائی بھائی تو سب کا اینگولر ویلوسٹی سیم رہے گا اومیگا ٹھیک ہے اور اس پوائنٹ کے آب آؤٹ میں پیور کیا ہو رہا ہے روٹیشن تو سب کا ورکتا ہونا مومینٹ آف انٹرشیا آئی پلس کیپیٹل ایم پلس مول ایم تو کمائنڈ کر کے ایک ہی ماس بن گئے تو کیپیٹل ایم پلس مول ایم ان کا ڈسٹنس کتنا ہے آر سکوائر انٹو اومیگا اب ان کو ایکوال کر دو دونوں کو تو میرا کیا بن جائے گا ایم وی آر اپون آئی پلس کیپیٹل ایم پلس مول ایم آر سکوائے باتاو سمجھ میں آیا سب کو باتاو آوئی کسی کو بھی دکت کچھ اس میں اس کوشن میں کوئی بھی ارے باقی لوگ بولو گے بے تمہارے گوڈ مورننگ نہیں ہوئی کیا ابھی آگے اب کوشن 57 کی اندر انہوں نے کیا کیا 57 میں بول رہے سپواز دا پلیٹ فورم of the previous problem is bought to rest with the ball in the hand of the man standing on the rim the kids throws a ball horizontally to the friend in a direction tangential to the ring with a speed V as seen by his friend اب بتاؤ اس کا friend دیکھ رہا ہے velocity V مطلب یہ velocity کس کے فرم میں ہے ground فرم میں ہے یا پھر boy نے ball پھنکی اس کے فرم میں ground فرم ہے کیونکہ اس کا friend تو یہاں بیٹھا نا باہر بیٹھا تو یہ اپنے ground فرم میں ہے find the angle start اب اس نے ball کو پھر سے فیک دیا ادھر یہاں پہ اب دیکھو یہ ہو گیا یہ میرے پاس میں یہ میرے پاس میں اس نے ball کو ادھر پھنک دیا وہاں پر اور اس کا ذو velocity ہے وہ سپس میں نے بول دیا یہ کیا اپنے ایکوال ہے کہ اوپر والے کا اور نیچے والے کا velocity ہاں ڈسین تو اب مجھے بتاؤ کیا یہ والا case one case two اور case three کیا میں کیسے ہوں کہ تینوں کے تینوں سیناریو میں angular momentum of the system will be constant اور سیم ہم 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 تو اس کے اندر کوئی بھی external torque نہیں تو میں سیدھا میں compare کرتا ہوں ٹھیک ہے ball کو میں نے ایدھر دیا اوپر کی طرح ball اوپر گئی اب میں لکھتا ہوں angular momentum suppose اس کا omega یہاں کے طرف ہی ہو گیا omega dash angular momentum l3 ball کا کتنا ہو جائے گا m v into r but minus sign کیونکہ میں نے last time اگر اس کو positive لیا ہے تو ابھی اس کا motion کیسا ایسا ہے نا اس کو minus لے اس کا کتنا ہو جائے گا i plus capital m r square یہ بن گیا اس پورے system کا moment of inertia into omega dash اور is l3 کو i can equate to l2 equal to l1 کیونکہ سب سیم ہی ہے تو l1 کی value کیا ہے mvr equal to minus mvr plus i plus mr square omega dash to omega dash value کتنی بن جائے 2 mvr upon i plus mr square ٹھیک ہے تو یہ تو یہ ہو گیا کہ تم نے ball کو فٹ سے فینک دیا بس ھوکی 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 ہم نے کیا تھا سب سے پہلے کیا تھا پوائنٹ اوبجیکٹ تھا پھر ہم نے کیا روٹیشن والا اپنے کرتا ہوں اینگلر ممنٹا کب وین ترانسلیشن پلس روٹیشن دونوں ہو رہا ہے جیسے کہ ہم نے وہ کیا تھا نا کائنٹیک انرجی کے بھی ہم نے تین پارٹ کیا تھے only translation only rotation and rotation plus translation تو بتاؤ کہ when an object when an object is moving and rotating also تو اس کے اندر کائنٹیک انرجی کتنا ہوتا ہے ڈالنے کے اندر دو ویلاؤسٹی ہے وہ بھی ویلاؤسٹی آف سینٹر آف ڈالنے کے اندر بھی کچھ ایسا ہی سپوز ایک object ہے اور جو چیز ہم نے وہاں پہ کونسپٹ کام ملیا تھا سیم چیز ہم یہاں کام ملے ہی سپوز میرے پاس ایک object ہے ہی سپوز سینٹر آف ماس کا تم کو اپنے یہ دیا ویلاؤسٹی دیا ویلاؤسٹی آف سینٹر آف ماس تو میں نے بول دیا ویلاؤسٹی آف سینٹر آف ماس کا مینے بول دیا وی ناٹ ہے نا تھوڑا سا ایزی رہے گا لکھنے میں اور اس اسی ہم کو پتہ ہے کہ انگولر پیرامیٹر کسی بھی پوائنٹ کے باوٹ میں سیم رہتے ہیں تو سپورٹ اسی کے باوٹ میں اس کا اومیگا بھی ہے یہ دیا ہوئے اور کوئی ایک پوائنٹ ہے میرا میرا observer یہاں بیٹھا ہے اس کے فریم میں مجھے نکالنا ہے کہ بھائی اس کا اینگولر ومنٹم آب دا سسٹم کتنا ہوگا ہے تو بتاؤں کسی بھی پوائنٹ کے لیے ایک سنگل پوائنٹ کے لیے تمہارا میں اینگولر ومنٹم کیا ہوتا ہے پوائنٹ ماس کے لیے اینگولر ومنٹم فور اے سمال ماس یہ ہوتا ہے ڈی ایم یہ تو ماس ہو گیا ہوتا ہے نا تو ماس کو باہر لیا ہے تو آر کراس اس کا فیلوسٹی یہ ہوتا ہے نا ماس کو باہر لیا ہے نا میں وہ دو کونسٹنٹ سکیلر چیز ہے سہی ہے اب دیکھو کسی بھی پوائنٹ کے لیے میں نے ایک ماس لے لیا ڈی اے میں نے سینٹر آف ماس کے فریم میں اس کا لیا ہے پوزیشن ویکٹر جس کو میں نے بولا آر آئی آر آئی اور اس کے فریم میں سینٹر آف ماس کا جو تمہارا پوزیشن ویکٹر مطلب میں یہاں بھی لکھو جاتا ہوں آر سی او ایم ایک والٹو آر او یہاں کے طرف تو بتاؤ یہ جو ماس بن گیا ویکٹر ایڈیشن سے جو آئے گا اپنا پوزیشن ویکٹر کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا ان دونوں کا ایڈیشن رائٹ تو لکھو تو ڈی ایم آر ویکٹر کیا بن جائے گا آر او پلس آر آئی کروس ویلوسٹی سینٹر آف ماس کے فریم میں اس کے پاس پہ ایک اور ویلوسٹی آئے گی او میگا انٹو آر آم مجھے بتاؤ نا اور لینیر ویلوسٹی کیا ہوتا ہے آر کروس ہمیگا ہوتا ہے کیوں میکا کروس آر ہوتا ہے مجھتے ہیں لینیر ویلوسٹی ایکوال ٹو آر اومیگا لیکن او میگا بی ویکٹر ہے آر بی ویکٹر ہے بی ویکٹر ہے تو اومیگا کروس آر ہوگا یا آر کروس ہوں او میگا کروس آر کیسے او میگا کروس آر تو دیکھو اس کے فریم میں یہ بن جائے گا اومیگا کروس آر آئی اور اس کے اندر میں سینٹر آف ماس کو ایڈ کر دوں گا تو اس کے ایک ویلوسٹی آ جائے گا تو اومیگا کروس آر آئی اور ویر آئی is the کوڈینیٹ in the frame of سینٹر آف ماس پلس یہ ہو گیا میرے پاس میں ٹھیک ہے اب یہ کروس بی والا فورمولا ہوگا لگا دیتے ہیں پورے میں اس کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں نا کیا بن جائے گا ڈی ایم اس کو اس سے ملٹیپلائے کرو اس سے کرو کیا بن جائے گا آر نوٹ کروس اومیگا کروس آر آئی ٹھیک ہے پھر پھر آر نوٹ کروس پھر آر آئی کو ملٹیپلائے کرتے ہیں پلس آر آئی پروس اومیگا کروس آر آئی پلس پلس آر آئی سہی ہے پھر مجھے سپس آر آئی کیا ہوتا ہے سینٹر آف ماس کے فریم میں اگر سب کا کوڈینیٹ آرائی آرائی ہے تو تو ڈی ایم کرو سارے کیا بن جائے گا 0 کیونکہ سینٹر آف ماس اسی پوائنٹ کو بولتے ہیں نا یہاں پہ میں کہہ سکتا ہوں نا کی بھائی سینٹر آف ماس اگر یہ ہے ملے سکتا ہوں کی ڈی ایم ڈاٹ آرائی یہ کتنا ہونا چاہیے 0 اور میں یہ بھی سکتا ہوں بھائی سنٹر آف ماس کے باآلے میں سب کوئنٹ کے معصے کا جو مومنٹ ہوتا بھائی سینٹر آف ماس کا ڈےفینیشن بہتے ہیں تو یہاں پہ کیا بن جائے گا میرے پاس میں اس کو اندر لے گا ڈی ایم کو یہ بن جائے گا آر آر او کروز اومیگا کروز ڈی ایم آر آئی یہ سٹیپ ون پلس ڈی ایم آر او بھی کونسٹنٹ ہے کیونکہ سینٹر آف ماسکوڈینٹ ہے وی او بھی کونسٹنٹ ہے سینٹر آف ماسکوڈینٹ ہے یہ کیا بن جائے گا ڈی ایم آر او کروز ڈی او سیکنڈ سٹیپ تھرڈ والے سٹیپ میں آتے ہیں ڈی ایم یہ ڈی ایم ہے آر ای آر ای کیا بن جائے گا آر ای کا سکوئر تو یہ کیا بن جائے گا ڈی ایم آر ای کا سکوئر انٹو اومیگا ٹھیک ہے پھر جو آخری والا ہے وہ کیا بن جائے گا ڈی ایم آر ای کون کونسٹ سٹیپ اس کے اندر زیرو بن جائیں گے یہ والا زیرو بن جائے گا کیونکہ ڈی ایم آر ای کیا ہوتا ہے زیرو یہاں بھی ڈی ایم آر ای یہ بھی کیا بن جائے گا ڈی ایم آر ڈی ایم کیا بن جائے گا ماس تو ٹوٹل ماس آر نوٹ ٹھیک ہے انٹو ڈی نوٹ تو ایم یہ بن جائے گا نا سینٹر آف ماس کا لینے ڈی نوٹ ٹھیک ہے پلس ڈی ایم انٹو آر ای سکوئر کیا بن گیا آئی ڈی ایم آر ماس اینٹو اومنری جیسی ایک ویشن کائی نٹک انہری آئی تھی سین پھوک بس انٹر آف ماس کی انہری لکھو اور سینٹر آف ماس کا فریم مین جو سیم چیز یہاں پہ آگئے کیس سینٹر سینٹر آف ماس کا انگولار رومانٹم لکھو پلس سینٹر آف ماس کے باؤٹ اگلا رومانٹم لکھو ہو گیا ایم وی آر ہے نا ایم وی آر ہے سینٹر آف ماس ایم وی نوٹ کیا ہوتا ہے سینٹر آف ماس کا ممنٹم پھر آئی آف آؤٹ سینٹر آف ماس ایم وی آر ہے آج 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 تو اس میں دیکھو اس کے اندر بہت اچھے اچھے اس کے اوپر وہ بنتے ہیں بنتے ہیں یہ پورے سسٹم کا اینگلیر ممنٹم ہے جیسے اپنے اگزامپل دیکھو تم کو دکھاتا ہوں سپوز ایک یہ ہے تم کو یہ دیا ہوا ہے ہولو سفیر اس کے سینٹر آف ماس کا تم کو ویلوسٹی دیا ہوا ہے وی نوٹ اور یہ ایسے گھوم رہا ہے یہ اپنے اومیگا نوٹ سے اس کا ریڈیس آر ہے تم سے پوچھا ہے کہ ایک observer یہاں بیٹھا ہے وہ بتاؤ انگلیر ممنٹم اب آؤٹ وہ کیا ہوگا پورے سسٹم کا یہ آگے بھی جا رہا ہے اور گھوم بھی رہا ہے بتاؤ لیکھو لیکھو پورے فرمولے سے موسیقی 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 مومنٹوں میں تو سینٹر آف ماسہ کیا بن جائے گا کیا ہوتا ہے کسی بھی ایک پوائنٹ کے لیے کیا ہوتا ہے یہ ایک پوائنٹ ہے اس کا تم کو اپنے ویلوسٹی دیا ہوا ہے کہاں کی طرف فور ورڈ یہ 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 بن گیا اس کا پوزیشن ویکٹر نا آر آر کروس پی یہاں کی طرف آئے گا نا کہاں کی طرف آیا اندر یا بہر اندر اندر اور مجھے پتہ پرپینڈگولر اپنے ڈسٹنس کی کام میں آتا ہے تو میں نے لکھا ایم وی نوٹ آر کہاں کی طرف آیا اندر تو میں نے یہ سیمبل لگا دیا اندر والا پھر اس کے ورڈ میں کیا آتا ہے آئی اومیگا ہاں نا ایس سر مائنس کے کیا آئی اومیگا اب دیکھو اس کا اومیگا کہاں کی طرف اندر کی طرف یا باہر کی طرف ڈسٹارٹنگ سے بتاؤں گے مجھے ایک اوبجیکٹ ہے جو کی ٹرانسلیشن پلس روٹیشن کر رہا ہے اس کے سینٹر آف ماس کا ویلاؤسٹی وی نوٹ ہے اینڈ ایٹ ڈیز روٹیٹنگ وید اینگولر ویلاؤسٹی اومیگا تم سے پوچھا ہے کہ ایک مین یہاں بیٹھا ہے گراؤن پہ اس کے اب آؤٹ میں اینگولر مومنٹم لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے تم دیکھو گے کہ ٹرانسلیشن پلس روٹیشن ہو رہا ہے ہمارا ہمارا تو پہلے سینٹر آف ماس کا لکھتے ہیں دیکھا نا سینٹر آف ماس کا اینگولر مومنٹم پلس سینٹر آف ماس کے اب آؤٹ اینگول تو سینٹر آف ماس یہ ویلاؤ پوائنٹ ہے یہ آگیا تمہارا پوزیشن ریکٹر یہ ریڈ لائن کیا ہوتا ہے ایک پوائنٹ آبجیکٹ کے لیے آر کروز پی مطلب کی بیسیکلی آر کروز وی تو آر کروز وی ویکٹر جو آئے گا وہ کہاں کی طرف آئے گا اندر یا بہر اندر اندر تو میں نے لکھا ایم وی نوٹ آر کیونکہ دیکھو نا پرپینڈکولر جو اپنا ڈسپینسر وہ آر ہے اور یہ کہاں کی طرف آئے میں نے لکھ دیا مائنس کے کے اندر اب میں لکھتا ہوں سینٹر آف ماس کے باؤٹ کیا ہوتا سینٹر آف ماس کے باؤٹ میں مومنٹ آف انٹرشیا 2x3mr سکوائر کیونکہ تم کو دیا ہوا ہے اور اومیگا دیا ہوا ہے اومیگا تو ایسا ٹام کیوں نہیں آرہا سائن ٹھٹا آرے تو سائن ٹھٹا آ گیا نا پرپینڈکولر اپنے ڈسٹینس آت ہو گیا اگر میں اس کو آر بولوں اس اینگل کو ٹھٹا بولوں گا تو پھر میں کیا لکھوں گا سمال آر سائن ٹھٹا ٹھیک ہے سمال آر سائن ٹھٹا کیا ہے وہ کہتے ہیں لائن آف ایکشن سے پرپینڈکولر ڈسٹینس انہیں ریوائز نہیں کیا لائن آف ایکشن سے پرپینڈکولر ڈسٹینس ٹھٹا کیا ٹھٹا 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 ڈسٹ 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 ہم کہاں کی طرف آئے گا اگر تم فنگرز کو اس کے طرف اپنے روٹیٹ کرو گے تو نیچے نیچے تو آہاں تو اندر والے کو میں بول رہا ہوں نا مائنس کے کہاں یہاں بھی یہاں بھی اگر آر کروز پی کرو گے تو آر کروز پی میرا کہاں کی طرف آ رہا ہے کلوک وائز آ رہا ہے نا تو اپنے کلوک وائز اگر میں فنگرز کو روٹیٹ کروں گا رائٹ اینڈ کی تو تھم میرا اندر آئے گا تو وہ بھی مائنس کے تو مطلب ان دونوں کا جو ویکٹر ہے وہ سیم ہے تو میں نے بیچ کے اندر کیا لگا دیا یہ لگا دیا پلس سین لگا دیا اگر اسی کی بڑا جائے مان لو ایسا ہوتا ہے سپوز ایک رنگ ہے ماس ایم ریڈیس آر یہ میرے پاس میں سر فیس ہے سپوز سینٹر آف ماس اس کا یہاں جا رہا ہے ویدھے ویلوسٹی بھی اور یہ یہ اومیگا سے ایسے نہیں گھوم رہی ہے ایسے اولٹا گھوم رہی ہے اور تم کو اس کا اومیگا نوٹ دیا ہے تو بھی نوٹ بھائی آر اب بتاؤ اس پوائنٹ کے باؤٹ مینگولرومنٹم کتنا ہوگا تم کو سپیسیفائی کرنا پڑے گا کونسے پوائنٹ کے باؤٹ مینگولرومنٹم بتاؤ باؤٹ مینگولرومنٹم کتنا ہوگا باؤ بتاؤ بتاؤ دیکھو پہلے میں نے لکھا یہ سینٹر آف ماس کا سینٹر آف ماس کا یہ بن گیا پوزیشن ویکٹر یہ بن گیا پرپینڈگولر ڈیسٹنس لائن آف ایکشن سے ٹھیک ہے تو میں نے لکھا ایم وی نوٹ آرک کہا کی طرف آئے گا یہ دیکھو آرکروس پی تو اس کو میں نے لکھ دیا کلوک وائس پھر آئی اومیگا کہا کی طرف آئے گا ہم آئی اس کا ہوتا ہے آئی ہوتا ہے ایم آر سکوئر اس کا اومیہ کتنا ہے ٹو وی نوٹ بائی آر تو یہ کہا کی طرف آرہا ہے اینٹی کلوک وائس تو اگر میں نے اس کو پوزیٹیو لیا ہے تو اس کو میں کیسا لے ہوں گا مائنس تو میرے پاس فائنلی آنسر کتنا بن جائے گا مائنس ایم وی نوٹ آئی اینگولر مومینٹم آب آٹو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو میرا اینگولر مومینٹم ہے وہ اینٹی کلوک وائس ہے ڈائریکشن میں ہے اب وہ ہماری مرضی ہے پلس مائنس کس کو لینے میری مرضی ہے میں نے کلوک وائس کو پوزیٹیو لیا اینٹی کلوک وائس کو ایسے ہم کسی بھی کہتے سسٹم کے لیے ہم کر سکتے ہیں جیسے سپوز ایک روڈ ہے ایک روڈ ہے یہاں پہ ہے نا سینٹر آف ماسس کا ہم کو نہیں پتا سینٹر آف ماسس کا تم کو اس اینڈ کا ویلوسٹی دیا ہو رہا ہے اس اینڈ کا ویلوسٹی یہاں کی طرف ہے سینٹر آف ماسس یہاں پہ ہم آس ایک روڈ ایسے کسی انسٹین پہ یہ حالت ہے ایک میں یہاں بیٹھا ہے تو مجھے نکالنا ہے اوہ اینگولر مومینٹم آب دا سسٹم آباؤٹ کیا ہوگا تلو سوچو موسیقی 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 امیگا بن جائے گا میں اس کا لگ سے بناتا ہوں ڈائیگرام کی میرے پاس ایک راؤڈ ہے اس کا سینٹر آف ماسس یہ سینٹر آف ماسس کا ویلوسٹی یہاں کے طرف کتنا ہے اور سینٹر آف ماس کے باؤٹ ایسے ہی گھوم رہی ہے ایسے یہ تم کو دیا ہوا ہے اور اومیگا کی ویلو کتنی ہے اب میرا جو observer ہے وہ یہاں بیٹھا ہے ٹھیک ہے تو مجھے پتہ ہے کہ میں لکھوں گا تو کیسے لکھوں گا پہلے تو سینٹر آف ماس کا پہلے سینٹر آف ماس والے لکھ دیتے ہیں سینٹر آف ماس یہاں پہ ہے تو یہ میں نے بنا دیا پوزیشن ویکٹر ٹھیک ہے تو یہ تو میرے پاس میں بن گیا آر ویکٹر آر اور یہ بن گیا پی آر کروس پی میں کہاں کی طرف آ رہا ہوں clockwise یا anticlockwise line of actions سے perpendicular distance کتنا ہے تو میں کلی ہوں گا آم ایم بھی انٹو ایل بائی ٹو اور یہ کیسا ہے میرا anticlockwise اب میں لکھوں گا آئی آمیگا سینٹر آف ماس کی آورٹ میں کتنا ہوتا ہے مل سکویر بائی ٹول ان ٹوم ایمیگا کتنا ہے ھو بھی نوٹ بائی آل اور یہ بھی کیسا ہے ڈے کھو نا anticlockwise تو میں ان دونوں کا سائن سیم لے لوں گا تو میرے پاس کیا بن جائے گا ایم وی نوٹ ایل ٹھیک ہے پلس ایم وی نوٹ ایل بھائی سیکس تو سیون بھائی سیکس تو ایسے ہم کسی بھی سسٹم کا انگولار ممنٹم نکال سکتے کتنا ہوں پر ٹھیک ہے ہاں سنٹر آف ماس کا ویلوسٹی کیسے اس کے اوپر پوششن کیسے ہیں اس کے اندر بھی سپوز میں اسی کو لگاتا ہوں is if talk about any point oh is zero then angular momentum about oh will be constant right other pcb point about made talk zero ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس point के about में angular momentum of the system विल भी तो तुमको यादो पहले पहले हमने कुछ कोश्चन किये थे जब स्लीपिंग और वाले को कर रहे थे रोलिंग वाले यह वाले कोश्चन कि सब्सक्राइब मैंने तुमको एक पॉस्चन दे दिया कि एक object है कि इसके सेंटर आप मास का वेलोसिटी सपोज भी नॉट है और इसका जो ओमेगा है ओमेगा है वी नॉट बाइट्वा सब्सक्राइब और तुमको दिया हुए सॉलिड स्फेर ठीक है और यहां पर तुमको दिया हुए फ्रिक्शन कोफिशंट दिया हुए म्यू तो पहले बताव स्लीपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा स्लीपिंग है कि नहीं आपर स्लीपिंग हो रहा है तुम देखोगे कि जो आगे वाला पॉइंट का वेलोसिटी वी नॉट है और जो आपर रोटेट होके इदर आएगा ओमेगा इंटु आर उसकी वेल्यू आएगी वी नॉट बाइटू तो पॉइंट की आगे जाने की ट का यहां के तरह और थे कि यहां के तरह एए तुम लगाई थी कि सेंटरओ अपमास का व्यूटिटेश कंहारे और अपना ओमेगा अपना इंक्रीज हो रहा है आना तो 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 म बोलते दो फ्क्रिण सेंट रमस कैसा आए था نیگٹیو اور ہمارا آلفہ کیسا آیا تھا پوزیٹیو اور فائنلی کیا بن گیا تھا اومیگا ڈیش اکول ٹو بی ڈیش بائی آر پور رولنگ کیا تھا نا کائنیمیٹکس والی ایکویشن لکھے تھی اب یاد ہے کہ نہیں بتا دو پھر سے کر دیتے ہیں ہاں مجھے پتا تھا ٹھیک ہے جب سلیپنگ ہوتی ہے تو فرکشن کتنا لگتا ہے میکسیمم فرکشن کی ویلو کتنی آئے گی میو ایم جی تو ایکسیلریشن کتنا بن جائے گا سینٹر آف ماس کا میو جی تو سینٹر آف ماس کی اپنے ویلاؤسٹی لکھتا ہوں فائنل ویلاؤسٹی تو وی ایکوال ٹو وی نوٹ مائنس میو جی انٹو ٹی پیشن ون کیوں کیونکہ جو ویلاؤسٹی فور ورڈ ہے اور جو میرا ایکسیلریشن ہے وہ کیسا ہے بیک ورڈ تو فائنلی جو میں نے بولا کہ جو ویلاؤسٹی ہے وہ کتنا ہو گیا وی ڈیش اہم اومیگا کی کوشن لکھتا ہوں سینٹر آف ماس کی اب آؤٹ میں کتنا آئے گا ٹورک ٹورک اب آؤٹوں کتنا آئے گا میو ایم جی لگ رہا ہے نا فورس میو ایم جی انٹو آر جس ڈا بھی ایکوال ٹو کیا بائی الفا تو ٹو بھائی فائیو ایم آر سکوئر انٹو ایلپا ایلپا کی ویلو کیا بن جائے گی فائیو ڈی بائی ڈو آر ٹھیک ہے دیکھو یہ کیا کر رہا ہے مہمےگا کو سپورٹ کر رہا ہوں فائنا جو امیگا بنے گا وہ کتنا بن جائے گا ہم آج ملاقا بنے گا امیگا ڈیس ہے صرف بکم امیغا ڈالپلا quer آنس پلس ایلفہ ایٹس اور مجھے پتہ فائینا رول لنگ کے لئے فائنل جو اومیگا ڈیش او کتنا ہونا چاہیے وی ڈیش بائی آر انا ہونا چاہیے نا تو میں نے لکھ دیا تو جو اومیگا ڈیش ہے that has to be v ڈیش بائی آر should be equal to اپنا اومیگا نوٹ کتنا دیا ہوا تھا وی نوٹ بائی 2 آر پلس یہ کتنا ہے 5 میو جی 2 آر تو یہاں سے ایکویشن کیا بن جائے گی v ڈیش اکوال 2 v ڈیش بائی 2 پلس 5 میو جی بائی 2 into t ایکویشن 2 اب ایکویشن 1 ایکویشن 2 سے ہمارے پاس v ڈیش کی value آ جائے گی آہ سر 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 from 1 & 2 we will get v ڈیش ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس v ڈیش آ جائے گا تو we can find اپنے ڈیش وی ڈیش بھائی آہ تو یہ تو تھا method 1 by force method force acceleration وغیرہ سب کچھ لگا کے اب تو سمجھ میں آگے کس نے پوچھا تھا کس پھر سے بتاؤ آہ 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 آب اس کو کرنے کا ایکوار method shot cut اب کرتا ہم سپوز یہی line ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر اپنے اس کو رکھا ہو ہے سوال سپیر کو پہلے یہاں پہ آگیا یہاں پہ پیور rolling سٹارٹ ہو چکتی ہے مطلب یہاں پہ جو condition ہے کہ یہاں کے طرف velocity وی ڈیش ہے اور اس کا کتنا ہے ڈیش 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 rolling یہاں پہ سلیپنگ ہو رہی تھی یہاں پہ میرے پاس میں آگے کی طرف جو ویلوسیٹی تھی وہ تو تھی وی نوٹ اور جو اومیگا تھا وی نوٹ بائی ہم ہم آگے 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 سر آکے آب بتاؤ اس پورے سفیر کے اوپر کتنے فورس لگ رہے ہیں ہم مینی فورس چیز ریک ہے فرکشن اور ایم جی فرکشن کہاں پہ لگے گا یہاں پر آگے 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 یہاں پہ لگے گا آگے 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 کیوں آگے آگے کیوں کیونکہ سینٹر آف ماس کا ورٹیکل ڈائریکشن میں کوئی ایکس سین دیکھو نا سینٹر آف ماس سٹیٹ لائن میں جار رہا آگے آگے جو بھی اس کا acceleration ہے وہ تو horizontal میں ہے نا ورٹیکل کے اندر کیا اس کا velocity میں کوئی چینج ہوا نہیں ٹھیک ہے آگے سپورز میں ایک observer کو یہاں بیٹھا دیا یہاں پر یہاں پہ گراؤن پہ پوائنٹ پی اب میں تارک about point P کیا آگے بتاؤ point P کے about میں کتنا تارک آف ایم جی پلس تارک آف نارمل پلس تارک آف فرکشن بتاؤ کیا بن بھائی 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 مگنیٹوڈ بھی سیم ہے اور line of action distance بھی دیکھو نا is point سے ڈیس ڈیس سب سیم ہے ڈیس 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 0 کیوں یہ تو اس point سے پاس ہو رہا ہے نا تو میں تارک about P کتنا بن جائے گا 0 ہمیشہ ہی تو کہہ سکتے ہیں کہ angular momentum will be constant about P P point کے about angular momentum of the system will be constant کیونکہ اس point کے about میں سارے forces کا دو ٹورک ہے وہ 0 ہے بتاؤ اتنا سمجھ میں آئے نہیں ڈاؤٹ اس میں کچھ آگے آو تو اپنے initial لکھتے ہیں پہلے تو initial کیا بن جائے گا دیکھ ہو تم کو ابھی میں نے لکھ بتا تھا تھوڑے دیر پہلے سن پرو ما کا کھ طرف آئے گا لکھ ویز آمیگا بھی کیسا ہے آرے دونوں ہی ہیں ڈاغ ویز ہے ڈاغ رس پی دیکھو نا کیسا آرہ تو M V V V 0 R plus 2 by 5 M R square into omega V 0 by 2 R اور دونوں ہی کیسے ہیں clockwise تو کیا بند ہے اگر ایڈیشن م V 0 R plus M V 0 V 0 R by 5 6 by 5 M V 0 R یہ ہمارے پاس میں initial بن گئے کھان کی طرف آیا یہ clockwise now میں یہ نکال ہوں finally finally کتنا بن جائے گا finally دیکھو سیم چیز یہ بھی کیسے clockwise اس کو مگا بھی کیسے clockwise L final تو کیا بن جائے M V ڈیش R صحیح ہے پرپینڈیگول ڈسٹینس R ہے plus 2 by 5 M R square اور یہاں پہ omega کتنا بن کیونکہ پیور رولنگ سٹارٹ کروانا تو M V ڈیش R plus 2 by 5 M V ڈیش R تو یہ بن جائے گا 7 by 5 M V ڈیش R اب اندو اندو کو اکوال کردیں L initial equal to L final کیا بن 5 ڈیش 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 جائے 6 by 7 without kinematics equation without torque without force solve کرو answer تمہار سیم آئے گا جیسے کہ center of mass میں ہم بولتے تھے کہ اپنا resultant force on any system is 0 then linear momentum of the system is concerned so same line ہم یہاں بولتے ہیں کہ if torque about any point is 0 then linear momentum of the system about that point is constant ٹھیک ہے آب 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 तो 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 जो जो एन रोलिंग वाले जो कोशन होते हैं वो जन्रली इसी से आते हैं एक object जो है वो रोल कर रहा था यह कर रहा था तो बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो एसे होती रहती है जीजए और मिली जो कोशन आते वोन रोलिंग आते आते हुआ ठीक है आवी येश और आते पोलिंग कोलीजन एन रिजर्ट वाडिज कोलीजन का बेसिक फंडा क्या होता है मोमेंट अब कंसराउट रहा लाइन ओप अच्शन के अब नहीं तुम को कंडिशन बतानी पड़ करूँ सपो एक ये है एक अबजेक्ट ये है ठीक है इसका इनिशल जो है मोमेंटम वो सपोज मैंने बोल गया पीवन इसका इनिशल पास में जो पहला अबजेक्ट है का हमारे पास बन गया मोमेंटम पीवन डैश और सेकंड वाले का हो गया मोमेंटम पीटू डैश ठीक है और पूरे सिस्टम पे फोर्स लगाने वाला कोई नही मैंलब देर आर अनली तो अब्जेक्ट वन दिस ओके तो हम क्या बोलते हैं जो भी फोर्स ते इंटरनल फोर्स ते रोमेंटम अब दा सिस्टम इस तो पहली प्रिशन क्या बनती थे पीवन प्लस पीटू एक्पल टू पीवन डैश प्लस पीटू दैश राइट थाना अब बताओ जो पहले वाला बॉल है इसका मोमेंटम इनिशली कितना था पीवन जो सेकंड वाला बॉल नहीं पहले वाले का ही जो फाइनल मोमेंटम है पीवन डैश तो अगर मैं एक सिंगल अबजेक्ट के बात करूं तो क्या उसका मोमेंटम चेंज हुआ अब कितना हो गया पीवन डैश तो इसके बर फोर्स कहां के तरफ लगेगा यहां के तरफ लगेगा مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے مومنٹم میں چینز تو دیکھو میرا مومنٹم فور ورڈ میں ہے اور ایم پلس کہاں کے طرف لگ رہا ہے پیچھے کے طرف تو میرا جو مومنٹم ہے وہ کیا ہوگا کم ہوگا انکریز ہوگا ڈکریز 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 تو میں لکھوں گا کی پی ون ڈیون مینوس ڈس مطلب کی پہلے پھلا اور اس میں سے اپنے ڈیا جس نے کم کر دیا مرے پاس میں آگیا ہوا सmark stop میرا festival ڈیو ڈیوڈ ایپول ٹو میٹو ڈیش کیوں اس کا مومینٹم فورورٹ وleg تھا میرے فورس موسیقی 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 موسیقی